کیا حکومت پسے منظر میں جنرل الیکشن کی تیاری کرنا شروع ہو گئی ہے اکنومک کارڈینیشن کومیٹی کے ایک فیصلے کے بعد یہ تاثر سامنے آ رہا ہے حالیہ ای سی سی کے اجلاس کے بعد حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملک میں جنرل الیکشن کے لیے پندرہ عرب روپے کی گرانٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ای سی سی کی میٹنگ کے بعد فانانس پینیسر اسحاق ٹار نے یہ فیصلہ کیا جس میں سمری کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے مجموعی طور پر سنتالیس عرب روپے کے فنڈ کا مطالبہ کیا گیا تھا تاکہ ملک میں جنرل الیکشن کروائے جا سکیں اس تناظر میں ای سی سی نے اس اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیلحال پندرہ عرب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کیے جائیں گے یہ تین کسٹوں میں جاری کیے جائیں گے جس میں پہلی کس پانچ عرب روپے کی ہوگی جو کہ فوری طور پر جاری کی جائے گی اور اس کے بعد دیگر دس عرب روپے کی دو کسٹے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کی جائیں گی اس سے پہلے اکتوبر میں جب الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ ملک میں کب الیکشن کروا سکتے ہیں تو اس کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندے کی جانے سے کہا گیا تھا کہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں ہر وقت الیکشن کروانے کے لیے تیاری پوری رکھیں اس مد میں ہمیں فنڈز چاہیے جس کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے وزارت خزانہ کو خط لکھا جا چکا ہے دو فیزز میں الیکشن کروانے کے لیے ہم نے وزارت خزانہ سے سنتالیس عرب روپے مانگے ہیں جبکہ فلحال وزارت خزانہ کی جانب سے فلحال کوئی جواب محصول نہیں ہوا ہے البتہ ایک میٹنگ کا اجلاس چودہ نومبر کو ہوا جس میں اس معاملے کو فلحال موخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جبکہ حالیہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے فیز میں الیکشن کمیشن کو پندرہ عرب روپے جاری کیے جائیں گے جس میں پہلی کس پانچ عرب روپے کی فوری طور پر جاری کی جائے گی اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے استیفے قبول ہوئے تو کیا ملک میں جنرل الیکشن ہوں گے یا پھر ان اسمبلی کے نئے الیکشن کروا دیا جائیں گے اگر تو پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کے نئے الیکشن کروا جائیں اور نیشنل اسمبلی کے وہ حلقے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز مصطافی ہوں ان حلقوں پر زمنی انتخاب کروا جائے تو مجموعی طور پر چھتیس عرب روپے کا خرچہ ہوگا پنجاب کی اسمبلی کے الیکشن کے لیے ہر حلقے پر تقریباً پانچ سے سات کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے جبکہ نیشنل اسمبلی کے ہر حلقے پر آٹھ سے دس کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے مجموعی طور پر یہ چھتیس عرب روپے کا خرچہ ہوگا